مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ مجھے سنگھ کے سلام سلام سنگھ اہین جو بابر قتلیاں ہے بھلا روڈیاں ہے سچھوڈیاں ہے بختوار روڈیاں ہے اہین بیچا نفرتوں وسارے کرے جکنے پانا میل ملاقات انکہ ودیق حتی وٹھ رہا ہوں تو آو سمجھاں تو زندگی جا کوڑ سارا غم ایتی ختم تھی ہوئیں دا پریشانی ایتی ختم تھی ہوئیں دی این جمع جی کہا گیا اللہ ہے جی کہا احمد آئی ہے وہ آئیہ پہ آئی ہے تو جمع جی نماز پڑھن دائے ہیں نماز اہم پہ پڑھن دائیں ہوں نماز اہم پہ پڑھن دائیں پر جمع جی نماز جا کوئی فائد ہوئی ہوا ہے تو پہن رائے هنا 우�ین اے ملن دائیں ہوں پر جمعہ جو ڈینگی اڈوون دعا ہے جو اوڑے پاڑے جا جے کی موزز مانوں آئیں اوے بھرواری مسجد میں جمعہ جی نماز سے ضرور ملی پہنڈائیں یا ناڈی سٹھی روایت آئے سٹھی گال پہ آئے عبادت پہ آئے محبت پہ آئے کڑوکر نواز انتے ہوں بھونین گرشے پر جمعہ جی نماز اجتماعی تین دیا ہے وڈی نماز تین دیا ہے انہوں نے ملک کا جی سلامت ہی جلائے قومہ جی سلامت ہی جلائے ضرور دعا گر جو ملک کو لکھی صورت علماء گزرے تو خبر نطیب پویت اچھا جا حکمرانہ چھاتا کن خبر نطیب پویت اچھا جا سیاستدانا چھاتا کن خبر نطیب پویت اچھا جا بیروکریٹس چھاتا کن خبر نطیب پویت اچھا جا استاد اچھا کن قوبے ماہوں پہن جا سیٹ ریک تین آئیں ہر مانوں پچڑی تاں لتھل نظر اچھے تو جہاں جے کرے ملک نیوال پڑھیں جو شکار تھی چکو آئے جہتو انہیں کہ پیٹرول جو اگو گھٹسی چکو آئے پر پوے پہ آم وہاں پہ جا جائے کی اگائیں اوہے نگٹی سا گئیں گوٹھو انہیں جو کرائے ہو جکو ودھے ہو بھاڑھو جکو ودھے ہو انہیں تاں ہی پر قرار آئے سو پیٹرول گھٹسی چکو آئے گھٹسی چکو آئے گھٹسی چکو آئے گھٹسی چکو آئے غریب ڈاڑو پریشانہ ہے غریب غریب ترو تھی تو تھو انہیں امیر امیر ترو تھی تو تھو انہیں خبر نہ ہیں تاں اساں جو انتہاں جو انتہاں جو انتہاں وقت میں چاہتی ہیں تو آج سبح سبح سہاں ایک لئے بھی خبر پائی اساں کی کوٹن جو اترام بھی آئے اسی محترم جج ساہبان جو تمام گھڑیں تہہ دل سہاں اترام کے اون تھا پر فیصلہ کرنے کے ایڑا بھی اچھی بھی انتہاں جنھتے تھوڑو ڈسکس کرنے لازم تھی بھی انتہاں آج جو بھکڑو فیصلہ ایڑو پی آئے گھا ہے جو میں ایو چھے ہوئے گھا ہے افغان جے کی اساں مٹھے بھائر رہن تھا یا اچھی بھی آیا جے کی افغانی جنھ کے ایساں پناہ رہنی سے جنھ کے ایساں پانی دھرتی تے جائے رہنی سے ہانے فیصلہ یو تھے گھا ہے پاکستان جی دھرتی آئے جو پاکستان جو لباس آئے پاکستان جی رہنی کرنی آئے پاکستان جی خاد خوراک آئے پاکستان جی ملکت آئے انھے تے انھے جو پورو رائٹ ہونڈ دو ایو فیصلہ تاں یکیرن کل سوشل میڈیا سے بھی لٹھو ہونڈ دو آئے اوورال مختلف چینلز سے بھی لٹھو ہونڈ دو پاکستان جو پاکستان جی دل آئے وہ دریا آئے پاکستان سمورن ملکن جی بھی مانو آئے انھے لکھے وقت میں جی پوتا انھے پہنے جی میں جائے ہونڈ دیو ہانے ہیتے چاہے انھے مقصد ہی آئے تا سامنے جی بھائر رہن تاپو گو کےڑی بھی کومیتے جاؤ جن پو بنگال جاؤ جنے برمی ہو جنے یا افغانی ہو جنے یا کئے بے ملک جاؤ جنے انھے صرف ایتروں احساس ہو جنے گو جے تا ہی دھرتی جے تاں کے جائے دنیا ہے انھے دھرتی ہے تا کوبی فساد انھے پکڑ ہو بنے انھے دھرتی ہے جی مانو انھے سا پیار کے ہو بنے انھے دھرتی ہے جی مانو انھے سکر ہی نہیں بنے انھے دھرتی ہے جی مانو انھے پہن جائے پا جو احساس ہو بنے جی تونے کہ انھے دھرتی جا مانو انھے آنے اڈتر جو شکار رہن آنے پریشانی جو شکار رہن آنے انھے انھے صحیح طریقے سان انڈر بھی کونٹی ہے جے آنے باہر جی صورتحال ایتریت ہے انہیں جے اچھڑکاں پہ خراب تھی چکی آئے جو پانا جے کہنے پہنے جو گھر باتی باہر ہو جے تو رات جو وگڑو ہو جے تو دیر تھی ونے تھی تب پانا پریشان تھی پہنے دائیں انہوں کے سرین دائیں انہوں کے فونوں کرنے دائیں انہوں جے بارے میں تمام گھنی ہے اسان کے پریشانی انہیں جے کرے بہن دیا ہے تو اللہ خیر کرے ہی رات جو ہی پہر آئے کتھے کو چھیڑ پانا پانا بسی یہ گالیوں کرے سکاؤں تھا پانا واقع کرے سکاؤں تھا جے کہ اسانے وصف میں آئے باقی انہیں دھرتی انہیں میٹھئے جو کرز انہوں کے صحیح طریقے سا لائن ہوا ہے جے کہ انہیں ملک جوں واغوں سنبھالی ہوئے اٹھائیں پر کرنے کرنے چاہوں دائیں ہوں تا واگوں واغوں سنبھالی ہوئے اٹھائیں رب کوئی کم مکین تھی دو سو اللہ تعالی انہوں کے ہدایت آئے جے کہ اسان جاہو کمران آئے ہیں جے کہ ہی نے ملک جے لائے سوچین دائیں اللہ نے سوچین دائیں پر جے کہ انہیں سوچین دائیں تو یہ داڑی سوچھی گا اللہ ہے جو تا مانو مٹھیے جوہا کردار وڈی شیہا کاش ہے تے رینی نائیں ہر مانو حلیو بین تو جو میں جو دیا ہے انہیں جے کہ ریڈی گال پتاہاں کے یاد لیا رہے ہوں ہر مانو حلیو بین تو پر رہ جیو بین تو ہوتے ناؤں رہ جیو بین تو انہیں جو ہوتے کم کا گال کا چنگی جے کہا ہوتے چھڑے بین تو ہوا ہی رہ جیو بین دی جے کی بے دھرتی جا دشمن رہے ہیں جن بے دھرتی سانے بھاو نہ کہوا ہے انہیں کی تاریخ کرے ہیں بھی یاد نہ کہوا ہے جن نے پانجی مٹھیے جلائے پانجی وطنہ جلائے کو چنگوں کم سر انجام رنوہ جہیں پانجی مٹھیے تے کا میر برداشت نہ کہیا ہے جہیں صدائی پانجی وحدت جکہ دھرتی جی آئے انہیں جلائے آواز اتھارے ہوا ہے انہیں کے دھرتی ماہ صدائی یاد رکھنے ہیں پہو کیڑو بکردار ہوجے پہو استاد ہوجے پہو عدیب ہوجے پہو شائر ہوجے پہو سیاستدان ہوجے کیرب ہوجے انہیں کے دھرتی سدائیں آہ ڈاڈے سونے نمونے ساں بھیٹا دین دی رہن دی آئے آج جو مختلف گالیوں تاں سم یوں بھی شیئر کرنی ہوا ہے جکنے تہاں درگزر کرن سکھو تھا سچی گالی آئے تاں زندگی کے اطروں مسروف کرے چھڑیو جو تاں ننگی ننگی گالیوں کے پانچے ہام ہوتے پانچے دلتے پانچے دماغ ہوتے نہ وچھو یہ جے کہ گالیوں مو کہیں ہوں یہ وریوں گالیوں میں جے کارے میں گو Progress کو ڈیسکس کروں تاں اوارے سوچین دو دہ چوندے چوہ سوے پانا تو تو ننگی ننگی گالیوں کے چھڑے دیو تاں ساں تو ننگی 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 نوے ہوں یہ اساں جلائے تمام گھڑیوں سوچ ویچار باروں گالیوں جے کی تانساں ویچاریوں سے پر ننڈیو ننڈیو گالیوں گئی آئیں جے کی صبح صبح ساں کتھے کتھے ساں تھوڑی تو تو میں میں تھی وین دیا ہے یا کوئی تانکے کوئیڑو اہنج پوچائے چلین دو آئے کوئیڑو لکھو کوئیڑو رویو کوئیڑو جملو کوئیڑو تانو کوئیڑو تنکو لگائے چلین دو آئے سوٹے بیان ننڈکے پر زندگی ہلنے چون آئے ہلندہ رہو اگر تے ودندہ رہو انہیں کامیابی آئے پارکے ایترو مصروف کرے چلیو سچی گالیوں بڑایاں تو پارکے ایترو بیزی کرے چلیو جو مانو نے جا مسئلہ آیا تاااااں تاااں تاااں کنجے پی کممیں پو ٹنگ نڈائے سکن تو تاااں کنجے پی کممیں رکھنو نبجی سکن تو تااں کنجے پی حروبرو پا جی رائے نمڈے سکن تو پانا کہیں تے رائے دیندائیں وہ سچی بھوندی آئے تو پھو اگنے دکھو بکندو آئے پھو پریشانی اینیا ودی بھوندی آئے بیننے باستن جو وچھ میں بینن رابتن جو وچھ میں اکڑی گھار پہ جی بھوندی آئے کو ڈاہر پہ جی بھوندو آئے آئے مانوں مانوں کھا چڑی بھوندو آئے سو جکنے پانا تمام گھنوں پانجو بیزی شیٹول رکھندا سیزا پانا کے ان ان کمن میں بھوندی بھونے پانا ان ان کمنتی کو نگل آئے سکندا سیزا گرہ انہ جو کریں کہا ہن جی زندگی ڈاڈی آسان رہ دی بہتر رہ دی پر یہ کہا ہن گھنوں وقت ان ان کمن میں لگائیں دا سیزا پانا پانجو کمن کا três سکندا سیziff پانجا کم رچی بندا پانجو کما کٹھاتی بندا پا گم کٹھاتی دا بندا سو شکریہ کاضی زندگی انجو بھیجی کرے چلئے کوئی طاق کہ سارے تھو نہ تھو سارے کوئی تاں ساں ملے تو نہ تو ملے کہیں کہ تاں یاد آئے ہو نہ ہو ان سب نی جالن کھا تاں باہر نے کریا چھو زندگی جب یہاں بھی کھوڑ سارا مرحلہ معاملہ تیہ کرنا ہیں آنے جی موتا ہے چاہے ہو تھوڑی دیر پہ رہاں تاں ڈاٹوڑکیو دور آئے اینہ دور میں ہکوئی کمنٹو تاں چھو انتہا ہی قیمتی آئے ہکوئی کمنٹو میں تاں سفیو سوچو ایک ایک منٹو تاں چھا ٹھا لاغ مانو ہے ایک ایک منٹو تاں یہ فائدے جو رہ وائے پان حانے ان وقت میں آئے ہوں جو اساں بہی کرے واندو پہنے جا کلاکا گزارے چھڑیوں پہنے جا کیمتی لمحہ زیا کرے چھڑیوں حانے وہ وقت نہ ہے اگے جی جے کا سہولت ہے اگے جی جے کا سولائی ہوئی اگے جی کا مہاگائی کو نہ ہوئی اگے انگے جی کو حانے جی کو کرو دا ہے جی کا حانے نفرتوں میں بیشہ ودی آئے ہیں ایک ایک ماہول دویا تپو مانوں پہنجن سجننسا پہنجنن مٹنسا ہوتلنگ بھی کندہ ہویا ہوتلنٹے بھیندہ ہویا ایک اچھوریوں مکندہ ہویا کئی کلاک ایک کبی ساں اور روشے میں گزارے چھلین دہ ہویا ہانے ہی وقت روشے جو نائیں مہربانی کا جو ہانے ہی وقت جو کو آئے وہ پیار محبت بھائی پیساں گڑو گڑو کم کرنا جو گیا ہے جے کو کم کندو جے کو کم کار میں ہوں دو ایک بھی ایک ایگتہ بدن دو جہ کھنے کی کم نہیں دو تو انہیں بھٹر کو گم گھیرو کرے بھیندو سو پان جو پانا کی سنیاں دو پان جو سلاحی ہے تو سنیاں دو جے کی بھی سکلز ہیں سب کملیں بنو مہربانی کرے جے کی بھی تہاں بچے کاب گال ایڈیا ہے جہ سطح سمجھو تھا کہ یہ گال جہ کتے آؤں بودائین دو سے یا ہی جو کم کندو سے وہ تمام گھڑوں وہ خلاف دین دو تب وہ کم کروں چار کھاں پنچہ اسکلز پانا بٹانے ہو آجو کلا یہ دور میں ہکڑوں کم کہیں کہ اچھے تو تو اوہ پی جنو تو معذور آئے اوہ پی جنو تو ڈیسائی بل آئے چار پنچہ کم تاں کے گھٹے میں گھٹے اچھن گرچن انہیں خاص سوائے آجو اساں کھوڑا سارا میمان پر گھلائیں دا سی پانچہ پروگرام میں جاکہ تھوڑی دیر میں آسان یہ اسٹوڈیوز میں اچھی ویندہ پر انہیں اچھاں گھڑوں پروگرام میں جی ترتیبہ کی جنو پانا اگتے ودائیں دا لوں تو آجو وری شیف فیصل لے بے اچھاں جو وار ہو آئے پھیرو آئے شیف فیصل جو کو کچن میں ہوندو آئے ایساں کی اڈیو مزیدار ڈیشز پچائنٹ سے کھاری ہوندو آئے آجو انہیں ڈیشز میں مساکو مسالہ ویدل ہوندو آئے مساکو مسالہ جو پاوڈر مارکیٹ میں موجود آئے تمام گھڑے مناسب اگتے ملندو آئے مساکو مسالہ جی گال خاص ہی آئے تو انہیں پکل خادہ زائکے دار تھیں دائیں مزیدار تھیں دائیں چٹ پٹا تھیں دائیں آجو جو کنیتا ہاں مساکو مسالہ ویجو تھا تب وہ لون انہیں ویجو جو انہیں نے خادن میں وری پو وافر مقدار میں لون اچھی جو مساکو مسالہ میں آلریٹی لون ویتن لائے سو آجو جو کو شیف فیصل تھائے پیو بودھائیں پہ تھوڑی دیر پہ رہا جریں خبر پہی تھا آجو کرسپی فرائی فش تھائے تھو این تکہ ویجیٹیبل میکرونی پاسٹا تھائے تھو آنا میکرونی پاسٹا جی تور یا لی پانجی آنا آجو کل بارا پہ تمام گھنے شوکھ ساکھائیں دائیں سو ایتے پانہ لوں تھا شیف فیصل نا شیف فیصل لس ہوں تا انہیں سجے طریقے کے کی ہیں تو اساں تاہیں پہنچائے اساں سکھانے جی کوشش کرنے ہی ہیں اساں سمجھنے ہی کوشش کرنے ہی ہیں پووری پانہ اساں جو ادیوں سرٹوں بھینڈروں خاص طورتے غور سانڈیسنے تا انہیں جے کمجی گالا ہے پووری پانہ ٹھائنے بے پانہ ٹھائنے کھاں پووری مہمانان کے کھارا ہے سربکن ڈاڈو ماہول سچھو تھی نوگر جو سو شیف فیصل نا وروں تھا انہیں رسوں تھا سالہ پہنڈہ بے پہنڈہ بہترین پکنگ میں تستیاب آئیں ساشی میں ملند وہاں جیتے ہیں چکن کیو بھی استعمال کرنے ہوں ساشی بے پہنڈہ بہترین بہترین مہمانمارا ہے سڑک نوگب متھانڈہ بہترین ساشی میں مہمانسے بہترین ے پہنڈہ بہترین ہم lecture is برگری بروس ین خریری کباب کنگ خیل مارکت円 چکہ کسٹر پوڈر ہے بزم متفق ہے ہی مارکٹس میں ہانے اویلیبل ہے ہماری اٹھو ہے کافی ساری سٹورز میں پاہ ہوا ہے ہی ہن جو طریقے کار چاہے ہیں سارے ٹرے کپ کھیر یا ساتھے سو پنجا ایمل ٹرے پاہ کھیر میں تاہین کے سجے ساشے کھیں ویجی میکس کندو آئین چولے تے رکھی ہلکی باہت ہے پنجمنٹ پچائیں دو گھاٹو کنیمی ساشے میں ہی کسٹر تیار تھی بھی اندھو ہن میں کھندر فلیور کلر ہرشیں موجودہ کا ایکسٹرہ بھی جانیز ہوتے ہیں ٹھیکا جو کی ریسیپی ٹائم پہ تمام بہترین ریسیپی چھائے سیزن چینج تھیوا سیارو اچھے پیو مچھی تاہاں کندے باری کھائیں دھائیو بون لیس بھی کافی مانو کھائیں دھائیں کرسپی فرائی فیش ٹھیک ہون دیا جیہاں فیشن چپ ہون دھائیں فیشن چپ سوانگر فلیور کھائیں دھائیں مچھی جاں بون لیس بھائیں دھائیں کرسپی فرائی فیش ٹھیک ہون دی مسالی سکتاہ تمام بہترین ریسیپی ہے ہنجے لائے میکرونی ٹائم پیا میکرونی پاسٹا وہ ٹائم پیا ویجیٹیبل تک کا میکرونی پاسٹا میکرونی پاسٹا اصلاح صرف مکرونی پاسٹا یہ نا دیکھ اور ڈیوٹھوں کہنیں ٹائم کرنے میں لگن دیا یا کوئی بکھا دو تب ایک کلا کنجا کلا کلایا چلین دیا سو تا شیفے صرف کی فالوکن دیا ڈا سوچھا خادح کرنے سچی گالی آئے پروگرام بلند ہو آئے شاہ فیصل شام جو وہ بھی ضرور سن ٹی وی ترسند آکھے ہو آج مساکو مسالہ میں جیس تیار تھے ہوں تاں وہی لٹھ ہوں تاں کیوں تیار تھے ہوں سو مساکو مسالہ جگہ نے تاں کریں یوز ناہیں کھے ہو پانجن خادن میں تاں ہانے کرے بچھو این پوئے انہیں جو زائکو اسا کہ کہیں ٹیلی فون کرے بودھا ہے جو اساں کی بودھا ہے جو لست جو مساکو مسالہ میں جگہ خادہ تیار تھے ہیں انہیں جو زائکو انہیں ٹیسٹ جے کہا ہے انہیں جو لذت جے کہا ہے میں نے خادن کھا توری منفرد نہ لگن دیا بالکل لگن دی ہوں دی چھو مساکو مسالہ آہی ڈاڈو زبرس یہ مارکیٹ موجود آئے نالوی کافی آئے مساکو مسالہ پانجے سعود و سامان جی کا لسٹ آئے انہیں میں لکھی چجو حیل ہے آئے یہ وٹھی چجو جو کی اخبار میں چھا چھا لکھلا ہے تاں کے بودھا ہی دولا روزانی جیجل اخبار تاں پڑھنا کرو روزانی جیجل اخبار پڑھنا ساں موجود تمام گھنوں متعلیو و دیوین دو آئے موکی خبر پہن دیا ہے تا ملک میں چھا وہے وابرے ہو کلہ جی جگہ صورتیال ہوئی سجے ملک جی چھا چھا تھی ہو پہ وہ روز اخبار میں لکھے لوں دو آئے اخبار ریپورٹ کن دیا ہے آئے یہ سی پڑھنا دائیں وہ سانجی جان میں اضاف ہوتی ہیں دو آئے جو جمعہ جو بابرکت دیئیں آئے اکوی آکٹمبر آئے سال بہزار باوی آئے آئے جگہ نے اسلامی تاریخ تاں کے بودھایاں تاں اسلامی تاریخ چووی ربیل اول چوڑان سو چوہتالی حجری آئے سو انہ اخبار میں سبق ہم پیناتاں کے بودھایاں لیڈ خبر جی کا لگل آئے ہوا یہ آئے تو حکومتی ترخواست رد سپریم کورٹ پر آئے امران خانے جی لانگ مارچ کے لاغ کہیں پہ کاروائی کرنا کھا انکار انہیں خان سوائے امران خان آزادی مارچ عوالی سان عدالتی حکومت جی مبینہ بھنکڑی تے وفا کی حکومت ترفان داکل توہینی عدالت جی ترخواست سپریم کورٹ میں مدھنی چیف جسسی اگوانی میں پنجر اکنی بینچ شنوائی کئی انہیں خان سوائے جی کا سپر لیڈ خبر آئے جی جو آئے ہوتاں ساں ذکر بکرے چکو ہیں خبر تفصیلی تاں تک پہنچایاں تو اسلامباد ہائے کورٹ پر آئے افغان ان کے پاکستانی شہریت جی حکم ملک میں پیدا تیندر ہر بار رکھے شہریت جی پابند آئے ہوں اتر من اللہ اسلامباد ہائے کورٹ جی چیف جسس اتر من اللہ پر آئے پاکستان میں پیدا تیندر بار رکھے شہریت جی پابند آئے پاکستان میں پیدا تیندر کورپ بار پاکستانی شہری بنا چیویں تو بار رکھے لوگو جمعوارے سرٹیفیکٹی ضرورت ہوں دی چیف جسس شو یہ چوانا ہے انہیں خان سوائے اسلامباد ہائے کورٹ اگونے صدر آصف علی زرداری جی بربیت خلاف نیب جوں پیلوں رد کرے چلوں تھرہ میں کوئلے جی موجود گی گھرج جو کاتھو لگائنے لائے احسن اکوال مراد علی شاہ جی نگرانی میں کمیٹری قائم کئیوئی آئے توانے جی مقامی وسیلہ کتب آن حکومتہ جی پیرین ترجیح آئے تھرہ جو کوئلو آسان جی توانے جی گھرج ان کے پورو کرے سکے تو جو وزیراعظم جو یہ چونہ آئے انہیں خاصے بھائے رنی کوٹ کے لئے جی پرانی تازو بحال تل بھتنجا کو جو سا تیز برساتوں نے بہت سب رہی پٹ تھی بیائیں بدو وزیریوں چوئے تو انہیں جی کو انفرائی سٹیکچر آئے نیکال جی کو سسٹم آئے انہوں کی تمام گھنوں نقصان پورتو آئے انہیں خاصے بھائے چیف الیکشن کمیشنر چوئے تو مٹھی ہرہر جنم وربو مٹھا میران میں مل بو جو سر جنہار سندھویں سید جو عاشق جمن دربدر ہانے نہ رہو قومی شاعر جمن دربدر جو عمر کوٹ وٹے ابانے گوٹھا روح لوائے میں دل بین سو اٹھا تربلنجی جمار میں ساہ جو سگو چٹری پہو سو کلونا یہ تدفین ہے تھی کلو پانے ذکر خیب کہو سیں جمن دربدر جو جو طریقے ساں پہجے مٹیہ کے ماننو یہ تاں سب نی جے سام ہوئائے جمن دربدر قومی دانشر عبدالوائد آری سر جو جو دوست رہو بینی زندگیہ میں عقوبتوں سچیوں جیل جا گیا سندن دامن داغن کھا پاک رہو بز میں سوفیہ سندھو رہن سید سام وجنائی تھی جا مرن گھڑی تھی قائم رہی جمن دربدر سندھو قومی شاعریں اساسو ہو سسوی پلی جو یو چووے تھی دربدر شخص پر ادار ہو ہو خاص جو کم ہو ہو دھرتی ہے جو سندھو 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 سنگت پر ادار جمن دربدر جو چھوڑی تھی ٹریڈیاں سوگج جو اعلان کے ہوئے آئے کے طرح نہیں شہرن میں جمن دربدر رکھے خوبصورت بھیٹا پر نہیں ہوئی آئے بھارت میں شارتی افکانسوں میں شرکت اللہ ہے جمن دربدر انیس سو ستیاسی میں دیلی پر ہوئے ہوئے ماروہ حسین یوٹیوب تھی چینل ٹھائے چھوڑ بھوگ ٹھکا ویڈیوز وائرل مرد اوہو سمجھن چھڑی دن تا چوکرن کے کرکیٹ باپت جانا نا ہی ماروہ جو یہ چھوڑا ہے اور تم کرکیٹ باپت گھنوں جانی دیو آئے ننڈے ہوں دے کتن رکائے ہوئے ہوئے ہیں اوہو نہیں ہوں کی انیابی یاد آئے برطانوی شہزادی ہیں داکارہ مینگن مرکل ایرانی اورتنجی حمایت کرے چلی انہیں خاصے ہوئے ہیں جو کہ اخبار میں کرکیٹ جو خبروں بہن گھروں گھر زراعت جو خبروں بہن سٹھا سٹھا کولمز بہن اخبار روز پڑھنا کہو انہیں اخبار جو چیف ایڈیٹر ڈاکٹر عبدالکریم راجپر صاحب آئے ہیں انہیں اکبار یہ کلی خاصی تھی آئی بہا ہے تھی یہ اخبار کراچی ایدراباد سکھ کرما ہے کئی وقت شایعات اندوی آئے ہیں شورٹ کمرسٹر بریک پر تھو تھا موزز محمان صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر رہی نا سی جلدی موٹی نا سی گھر رہے جو سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ میں گواہ دوزتو وری تاااں کے پالی کار چاہ بتااااں جو جو پرگرم آئے جو پرگرمج میں کال کندو راڈیز برس انفارمیشن بارو پرگرم ہوں تو انفارمیٹیو پرگرم جو تاااں تاااں جانا جا خزانہ کھڑیں دائیں موزز محمان ہی دین مختلف مختلف فکر سانو جو تعلق ہون دو آئے انہوں نے کچھ پرائید آئے ہوں تاہاں پرائید آئے ہوں انہوں نے کچھ سلسلوں جوڑید آئے ہوں سباکہ پیران جی کا مزد شخصت آئے ہوا پانا وقالت شعبید سانو جو تعلق کا ہے ایتا ہم سچو وکیل آئے ہائی کورٹ زیو انہوں نے جنرل ماملہ آئے ہیں انہوں نے ٹیپ ڈسکس کرنے دا سی خاص طور پر فیملی میٹرز آئے ہیں انہوں نے کھے پانا فوکس کرنے دا سی گھرے لو مسئلہ تمام گھڑاں بدی بھی آئے ہیں ایتا ہوں کرائیم بے جترے ریشے میں حلیت ہوتا ہے اوہ تو رہی وری فیملی جو کو پرابلم آئے اوہ بے اگیتے ودی رہوا آئے سو فیملی پرابلم سے کہلنے دا سی جگن تاہاں جے گھر میں کوئیڑو کھیٹو بندن آئے کو کانونی جے کرنے کا رائے وچھن چاہے ہوتا کو مشور وچھن چاہے ہوتا کا ملکے تھا جو ماملو آئے کو زمینی تقرار آئے یا کوئیڑو ماملو جے کو تاہاں کھا نتھو نبرے مفتہ جو مشور ہوا جو سائن جے پروگرام میں شامل ہوں دو اساساں گڑھا ہے وکیل صاحب جے کو ہائی کورٹ جو وکیل آئے زفر علی عبدو صاحب انہیں کسی بھلی گار پر چاہوں تھا سائن کی آئے ہو چھیک آئے ہو بڑی بہربانی لکھت ہو رہا تاہاں قیمتی وقت تو دنوں توڑے جو سائن جا کیسز بھی آئے ہیں لگلہ پرتائیں اندے پہ سائن چھو تاہاں جے پروگرام میں شامل ٹھیک کرے پو ہوتے پوچھن دوسرے انہیں کہاں سوائے جہاں بھی میمان شخصت آئے انہیں جو ناؤں آئے ہیں تسنیم زہرہ پانا فاؤنٹر آئے ہیں چیف ایکزیکٹیو آفیس آئے ہیں آئیکیو ٹیلس آئے ہیں سی آر ایس سی ایس آر اوے نیو جیو سو مختلف معاملہ انہیں سا پہ رہا پانا ڈسکس کرے چکا سی ہیں اجیب تھوڑوں کا لائن دا سی ہیں پانا چھاک کرے رہی ہوا ہے کیڑی ہونن جی کرتا ہے کیڑوں جو کم آئے ہیں کترے مصروف ہون دیو آئے ہیں سوہرن کے بھلی کار چاہوں تھا اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ میرے فائز کارس شکریہ میں آئیے جو ساپ آدل دا ہی پانا جو مچھ پانا ہے ڈاڑا سچھا کلام بدھائیں دوا اجیب میفل کے گرمائیں دو اجیب اساں کے جھومائیں دو آئے ہیں زفر صاحب خاص اجیب فرمائش کے یاد جمعہ جوڑیا ہے تو کو اساں کے صبح جو جو کپہر آئے انہوں میں کیڑا بولا بدھائے ہو جو اساں جی دل منبر تھی پوے اساں جی دل خوشی اساں ٹمٹار تھی پوے آئے ہیں جو کروتا ہے جی کا ماندھان آئے جی کا دوئی آئے ہیں اساں جی دل میں اوہا نکری بنیے اساں وری پانا کی چسٹو آئے ہیں پھر تو میں سسکے ہوں سو وادل صاحب تاہاں جی وری مربانی تاہاں پروگرام میں ایند آئے ہو اساں سے شامل ہوند آئے ہو محمد علی صاحب تاہاں گڑھون دو آئے دھولک کو جائیں دو آئے اجیب پانا جوش و جذبے اساں پوٹل آئے محمد علی صاحب تاہاں جی وری مربانی اے وری مربانی تاہاں جی خاص سون دیلے کے تاہاں اساں کے لسن داؤ پورو پروگرام لسن داؤ پورو پروگرام لسن داؤ اے اساں ساتھ انہیں بائیں داؤ اساں کے فیڈبیک تکڑ تکڑی داؤ تاہاں جا اساں لکھا تھو رہا منین دا سی سو زفر صاحب سبق ہم پہ رہا ہے آگا اس تاہاں کا کیون تھا تاہاں نیب اچھے قانون ان میں کے ترمیموں تھی آئیں چھا ترمیم تھی آئے یوں ترمیم جے کو سرسلو آئے وہ فائدے میں آئے ان اکسان میں آئے سر اصل میں نیب ترمیم آئیا تھیا تاہاں نیب کے یوں پاور ہوند ہوئے ہو تو کترا بھی پیس آئیں انہوں نے تے وہ انویسٹیگیٹ کر سکی تھی سائی سائی ہاں نے انہوں نے جا نیب جا پرکٹ انہوں نے کے لیمیٹڈ اماؤنٹ تاہیں پنجا کروڑ تاہیں یا انہوں نے اماؤنٹ تاہیں اگر کا تھے تھی تو وہ انٹی کرپشن جو معاملہ جو گورنمنٹ پرٹیکلر گورنمنٹ سے اندر آچھے تو وہ انفلنشل ہوند ہونا تھی ایزیلی انفلنس مانو کرے سکے تو پر آسان سیاسی ہوندہ تھی نگلائیں جا زیادہ کارمون پیٹو تھی تاگلائیں تو نیب جی ترمیم جے کہا ہے وہ الائن مانو جے فائدے میں آئے ایلائن مانو جے نقصان میں بھی آئے فائدے میں یہ آتا سیاسی مانو آئے زیاریہ آسان مانو کے ووٹ لے چھوڑی ہوں تھا وہ اچھی ترمیم جاکن باب ہر حکومت میں اچھی کرے کوئی بھی جے کہا جنہی حکومت ہوں دیا وہ پانا ترمیم کرے لے تو انہیں حکومت کے مانا آجو کرائے لے تو جی جی زیاریہ آنے جی حکومت ہوں دیا حکومت ساورسان ہو پانا جی ترمیم مجھے کیوں نا جی فیور میں ہو لیا ہے وہ ترمیم مکندہ ہیں جی جنرلی اگر اکاؤنٹوبلیٹی جو اکڑوں نظام آئے اکڑوں فیڈرل لیول تھے آئے اکڑوں پرونشل لیول تھے آئے تو ان نظام کے جو کراسو کرش کرنا میں بڑو رولا پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ چاہے انہ کی تمام سٹرونگ کرے سکے دیں پارلیمنٹ چاہے تو انہ کی تمام ویک پر کرے سکے دیں حکومت میں مانو شامل لائن انہ کیسز بے آئے نے انہیسا مسئلہ بے آئے نے اسا آئیے سمجھنے دیں انہیں جنہیں بے مانا باہر نکلنے دیں بڑو جی بھی دیں سوگا تھی بھی دیں پر طریقے کاریوں حیثے کیوت ہو بنیے جو پانا حکومت میں چیز ختم کرے چلی دیں وہ کیس کےڑو پہ جے ایف آئیو جو جو جے نیب جو جے بیاء معاملہ ہو جانے پانا صفحہ بائزہ تو بری تھے بھی نہیں سو تسنیم جی آپ کیا کر رہی ہیں آج کل بہت مسروف لگ رہی ہیں آپ کی آواز سے بھی لگ رہا ہے اس طرح سے لگ رہا ہے بہت ہی بڑے بڑے ایوینٹس کور کر گیا جی الحمدللہ ایکچولی جو اویرنس منت ہوتے ہیں اگاہی کے ہوتے ہیں جیسے اکٹوبر منت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بریسٹ کینسر کا ہے منت ہوتا ہے اویرنس کا ہوتا ہے منتل ہیلتھ پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے ہماری انٹرنیشنل رورل وومن ڈیز سیل بیٹ ہوتا ہے تو ایز ای سوشل ایکٹویسٹ مجھے وہاں پر بھی اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے تاکہ جتنی میکسیمم ہم اپنے پاکستان کی خواتین کو خاص کر خواتین کو میں کہوں گی کہ ان کو اویر کریں گے ان کو آگاہ کریں گے تو ہم لوگ ترقی کی طرف بھی جائیں گے اور ہماری آنے والی نسل بھی انشاءاللہ مستفید ہوگی اور ہم لوگ جلد از جلد یہ جو ہمارے اتنے کرائیسز چل رہے ہیں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے یہ اویرنس جو سیشنز ہوتے ہیں یہ تو میرے خیال سے دہی علاقوں میں زیادہ کیے جائیں کیونکہ وہاں پر یہ مسائل زیادہ ہیں یہ تو شہروں سے تھوڑا سا آگے بھی لبدیات میں چلے جائیں بلکل بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر پلیس پہ بھی فیزیکلی جا کے ان کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کا اویر دیتے ہیں لیکن دیکھیں ایزا سی ایس آر کنسلٹن جیسے میں نے سی ایس آر ایوینیو کی بھی میں سی ای ہوں تو اس کے لیے ہمیں شہر میں بھی ہمیں بہت سارے ایونٹس کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں ہمیں خاص کر سیشنز ورکشوپس رکھنے پڑتی ہیں تاکہ آپ سے دوسرے سے تیسرے سے ہمیں ایک اچھی معلومات ہوتا کہ وہ ہمارے ایز ایمبیسیڈر آگے سے آگے ایک ہمارا پیغام پہنچاتے چلے جائیں اور پھر جیسے ابھی میں کچھ سیکھ کیا ہی ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جیسے میں نے بیسٹ کینسر پہ بہت معلومات اکٹھی کی اگر میں نے اکٹھی کی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آگے سے آگے اس معلومات کو پہنچاتے چلے جاؤ وہ یہاں پر بھی شیئر کریں سب سنیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اس میں شرمانے والی بلکل بات نہیں ہے بیماری بیماری ہوتی ہے یہ ایک سنگل ڈیزیز ہے اور دیکھیں ہر نائنٹ ہر نوی عورت کو نائنٹ میں ایک عورت اس کا رسک کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ بیسٹ کینسر میں صرف خواتین ہے تو میں آپ کی شو کے ذریعے معلومات دینا چاہتی ہوں اویر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مردوں میں بھی ریشو بہت تیزی سے پہل رہا ہے ہم تو یہی سنتے تھے کہ خواتین میں ہوتا ہے بلکل لیکن ایسا نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال کرنا چاہیے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں ہیلتھ ایشوز ہیں میڈیکل نہیں پہنچ سکتا میڈیکل فیسلیٹیز نہیں پہنچ سکتی وہی دہی خواتین ان کا زیادہ شکار ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایسی سنگل ڈیسیز ہے ایسا کینسر ہے جو کہ شہری پڑے لکھے لوگوں کو بھی ہو سکتا تو اس لیے ہم لوگوں کو کانشیس ہونا چاہیے اپنا محاسبہ سب سے پہلے خود کرنا جائے آپ کو اور کچھ نہیں تو ٹوائس ہا منت اپنی ایک جیسے آپ ڈیٹیل اپنے چیک اپ کرواتے ہیں آپ کہتے ہیں اب یہ اکتوبر کا مند ہے ہمارے ہر بڑے بڑے ہسپیٹلز جو ہیں وہ بریسٹ کینسر اگر آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کو صرف گلٹی نہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی یہ کندے کچھاؤ کا شکار ہیں یہ کچھ بھی علامات آپ کو کہیں بھی مرد خواتین دونوں کو محسوس ہوتی ہے تو آپ اگنور نہ کریں ایک تو علامات اتنی بتائی جاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی علامات سب میں ہی ہے پیکیجز میں بہت زیادہ جاتے ہیں اگر آپ کو ایک آفر ہوتی ہے جیسے کچھ ہسپیٹلز ہیں جہاں اگر فرض کریں سیکس ٹو سیون تھاؤزنڈ پہ ایک ٹیسٹ جاتا ہے اگر آپ کو آدھے ریٹ پہ مل رہے تو آپ کو چاہیے نہ کہ تین اظار میں جا کے ایک اپنی غلط فہمی یا اپنا ایک شکل تسلی کی جا سکتے ہیں بنسبہ لا پرواہی کہ آپ کو خود پتہ ہے آپ کو مجھے ہمارے پاکستان کی آج کل ویجیٹیبلز بھی سبزیاں بھی خالص نہیں رہی جو وہ ایک پرانے زمانے کی لوگ ہوتے تھے لیکن ہماری بھی اور آنے والی نسل بھی بہت زیادہ رسک فیکٹر پہ ہے اس لیے کیونکہ نہ ہماری خوراک نہ ہماری دوائیاں کچھ بھی خالص نہیں چال رہا تو اس لیے ہمیں اگر کہیں بھی کچھ فیل ہوتا ہے ہماری ڈیلی روٹین چینج کرنی چاہیے آپ کو مجھے ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے ورک آؤٹ جیسے میرا کام بھی زیادہ تر ہم لوگ سوشل میڈیا پہ گوگل پہ لیپ ٹاپ پہ اپنے لیکچرز تیار کر رہے ہوتے ہیں زیادہ زیادہ میڈیکل سارا ہمارا بیٹھا کام ہے اگر اس میں ہم تھوڑے تھوڑے دیر بعد ورک آؤٹ کریں میں اپنے سمیت بولوں گی کہ ہمیں موٹیویٹ ہونا چاہیے ہمیں اس چیلنج کا سامنا کرنے سے پہلے اگر موٹیویٹ کوئی نہیں ہوتا تو پھر موٹی ہو جاتے ہیں ایسا ہے بالکل ایسا ہے بالکل ایسا ہے موٹی بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہم لوگ جیسے ابھی میں دو دن پہلے ہماری بہت مشہور ہیں انسار برنی صاحب ان کی مسیز آلیا برنی وہ انہوں نے ہمارے سے شیئر کیا کہ ان کی پانچ نمدوں میں یہ کینسر ڈائیگنوز ہو اچھا میں سیشن آپ اٹھین کرتی رہتی ہیں جیسے وجوہات کا بھی علم ہوگا آپ کو بتاتے ہوں گے تو کچھ پتا ہے تو تھوڑی سا شیئر کر دیں یہ دیکھیں یہ اچانک ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی آپ کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل ڈینجر زون پہ بلکل خطرناک حد تک پہل چکے ہو لیکن وہی بات آ رہتی ہے کہ جہاں آپ تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو شیشے کے آگے بھی جا کے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی گلٹی فیل ہو رہی ہے ہم تناہوں کا شکار ہے ہمیں پین ہے یا وہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ڈیلی زندگی میں آپ نے میں نے ہم نے نہیں محسوس کی ایک دم محسوس کرنے لگ کہ ہم لوگ تھکن کا شکار ہو رہے ہیں ہمارا لائف سٹائل تو وہی ہے ورک آؤٹ لیکن ہم ہیلڈی ہو رہے ہیں جیسے میرا تھا مجھے نہیں تھا لیکن میرا ویٹرمن ڈی جو ہے وہ اگست اور سپٹمبر میں بلکل ڈینجر زون پہ پہ پہنچ گیا حالانکہ عام روٹین میں ہم ویٹرمن ڈی کی کئی چیزیں لے رہتے ہیں لہا پر اچھا آپ بھی شکار ہیں میں ہمیں انجیکشن پی لیا وغیرہ وغیرہ لیکن سم ٹائمز جیسے میرا تھوڑی لاپروائی کی وجہ سے بالکل ڈینجر زون پہ آ گیا تو اس میں پھر رونا نے کہا کہ اب تو آپ پراتھے کا ہیں اب تو آپ چیزیں پھر آپ کو ڈبل اس پہ اٹینشن دینی پڑے گی تو اسی طرح سے کہیں بھی کچھ ہم ڈیفرنٹ اپنی روٹین سے ہٹ کے محسوس کر رہے اس کا نوٹس لے وہ ہمارے لئے الارمنگ ہے وہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بھی ڈسکس کرنے سے وہ ابھی یہ طرح کہ سب سے چھوٹا ڈھائی سال کی عمر میں ڈائیگنوز ہوا ہے ڈھائی سال کی عمر کی بچی میں بریسٹ کینسر جو ہے ڈائیگنوز ہوا ہے تو اس لئے یہ عمر پہ بھی نہیں ہے بھائی نہیں ایسا نہیں ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کانشیس رہنا چاہے تو ہم جتنا کر سکتے ہیں دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لیکن ہم کچھ نا کچھ ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں آپ میں اگر ہم کسی سے ڈسکس کر لیں ڈاکٹر نہیں ہے میڈیکل فیلڈ نہیں ہے لیکن ہم ڈسکس کر کے بھی بہت کچھ معلومات لے کے اس پر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنا جو ہے وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں اور سٹرگل کر سکتے ہیں ایک فائٹ کر سکتے ہیں ایک چیز کو اور ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے انڈیا کے اداکار ابھی ایک اداکارہ جو ہیں وہ اس سے سروائیف کر کے اور ماشاءاللہ بلکل ٹھیک آگے دوبارہ اپنے زندگی میں سب کیر کرنے سے معاملہ تھل ہو سکتے ہیں بلکل سب وکیل صاحب 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 تانجل آئے جس سے اسکولوں میں پڑھائے رہے ہوا سجیو سموریوں فیسوں میں نیندو رہے تو امتیانہ محل جیسے کا اگزیم فیہا وہ نڑی سکتے ہیں بچاروں چاہتو تب ماں فیسے نڑی سکتے ہیں تو اسکول انٹسائی میں مجھے بارنگ کے امتیانہ میں بہن ننوا تینے جلائے قانونی کو رستو آئے چھا کرے سر اصل میں قانون جو کو بھی ایسان اٹھان دو آنے ریسنلی بھی پرائیویٹ انسٹوٹیشنز تے سندھ گورنمنٹ چوی تو تنائے جائے زیادہ پورے سال جی فیس مانین دو رہے وہاں امتیانہ میں مینن ننو تو امتیانہ میں وہی پو فیس وٹھنا بلا بلکو بلکو تنائے جائے زیادہ سال جو مستقبل ہے سوالہ بلکو تنائے سا سندھ گورنمنٹ بھی سندھ گورنمنٹ بھی ایک رو نوٹیفیکیشن ایشو کی ہوئے ہو صحیح انہیں میں ایو ہوئے ہو تو جکنے کے باہر رکھے جو کو آسو خاص کرے انہیں ایگزیم اس ٹائم میں اگر کو باہر جنر فیس وغیرہ کو نے کہا یا باہر جو کو فیس افورڈ نتھو کر سکے تو انہیں کہ ایٹلیس ایگزیم کھانا تا جلے سکو صحیح جو جو ایو ایک رو ایرو ایر پیر بھو لاسا پیسے جو لاسا تیس مانو بیئر کر رہے سکے اپو مونڈی بھو انہیں معاملے کے پر امتیانہ میں تو انہیں کی بیارے ہو باہر بانہ ذہنی طورتے بے مانو حراسان تھے تو باہر رو اکڑو جکو امتیانہ خان انہیں کی کڈیو بنے یا باہر بیارے ہو بنے یا بیارے ہو بنے باہر پہنے ذہنی طورتے پر سوچی دو تو مجھو کڑو دو آئے انہیں کی خبر نہیں دو والد مجھو رہا چھا ماملائیں والد دو زینی پہنچی جگہ تے پر تارچر میں آئے پر باہر بھی تھے تو چاہ کھلا تاں جب سنیا نے باہر تاں گی یا ارز کریان دو جکو باہر جنجے کا گروہنگ اسٹیج ہے ہوا ایا ایا تاں انہیں لیول تے باہر رکے تو رو ڈسکریج رسکریج کر دو تو وہ باہر جکو آسو آٹومیٹیکلی پرسنلیٹی ڈیولیمنٹ آ وہ انہیں لیول تے گروہنگ اسٹیج نہیں جے کہ انہیں جا دوستہ ہوتے پڑھن دے سٹوڈنٹ وغیرہ انہیں گا علاوہ اصاواتے ترو یہ گالا ایڈویٹ ہو گیا اصاواتے ترو کوئک جسٹس نائے مانن میں بہترو شعور گھٹا مانو اگر کو مانو ساں ناجازی تھی مانو اوہر کوٹ جے نظام کے تو جسے اگر رمیٹی دے آویلیبل آئے مانو کرا ساکی تو اگزم میں سکول باؤنڈ آنا کےبی آنا جو سائی سائی یہیو ارپیر بر لاس آسان ویڈا ارپیر بر لاس ذکو رپیر نت ہوتی سکی سائی ٹھیکا نا دنگی تاہاں وہ مانو جیسا ہاییو تھے تو پیو سسٹم وہ انہیں کر یہ شیہ صحیح دوانے ٹھیکہ ہاناں ماں جا کدے وین دا مگا کے فورم تے ہنے کے چھار سلا رہی ہیں دہو ہے سر کوئیک ریمیڈی آئے ہوتا ہے یہ آتا تھا لیکن نوٹس مکلے ہونے کے اطلاع کیا ہونا کانون ہے بابا تا بابا تا انشئے یا باؤنڈ آئے ہوتا تھا پراما تا انشئے انشئے که کانسٹیڈر کندیاں ماں ایککڑھو شاب دلاتیب یونسٹریوں کیسے اہم آئے ہوتا ہے سیم سیم ایشو حاید مجھے بارنکے کیسے کھو مجھے خالے میں بھڑو ایشسہ آئے ہوتا ہے بارنکے کو رہے مستقبل ہے سوالہ دعوی تلکیو نموستقبل ہے کوٹن کے بام سنیاں فکرن قلے نموے عنہ چاہنے خاص بہتا ہے باہران کوٹ میں سورا نہیں انہیں در کیسی ڈیس کو اضافتی ہے اور باہران کے لوگ کے ہوئے ہو تا ایکزیم میں ہوئے ہو شاہ بلاتی ایڈرسٹر کے بی بی اے ڈیپارٹمنٹ ہوئے ہو انہوں نے باہران کے جو پاس ایڈرسٹر میں کڑی چلی ہوں وہ انہوں نے اساں کوٹ کے اپروچ کے اسے کوٹ بدن سیکسٹین ڈیز سری انتظامیں گرائے کر باہران جا ایکزیم کرنے کا ہے شاہ بلاتی ایڈرسٹر شاہ مردان شیر یزدان شاہ مردان شیر یزدان عوت پروردگار لابتہ اللہ علی علی لابتہ اللہ علی لابتہ اللہ علی لابتہ اللہ علی مردان شیري باپ نہ ہوتا کعبہ خدا کا پاپی نہ ہوتا در حسنین کا باپ نہ ہوتا کعبہ خدا کا پاپی نہ ہوتا دنیا میں اسلام نہ ہوتا مانوں کے احسانِ علی ہے اپنا تو ایمانِ علی ہے موسیقی کون ہے مومن کون ہے مونکر کون ہے مومن کون ہے مونکر نام علی کا لے کر دیکھو یہ ہے مومن وہ ہے مونکر یہ ہے مومن وہ ہے مونکر دونوں کی پہچانِ علی ہے اپنا تو ایمانِ علی ہے دنیا مانے یا نہ مانے اپنا تو ایمانِ علی ہے موسیقی کرو عید کرو کدیر کمبل خود فرمایا پاک پہ گمبل میں ہوں آقا یہ ہے مولا احمد جی دل جان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے دنیا مانے دنیا مانے پیانا مانے اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے سو جو میں جو بابر کا دنیا ہے مولا جو شان بیان کہو اسے ایتی شاڈ کمرشل بریک کو اٹھوں تھا موٹی ہے چاہوں تھا اساں جی کچھے ہری جاری ہوں تھی تاں ساں گھڑ رہے جو لسنڈا رہے جو سلام سندھ سلام سندھ میں ایک بروری تاں کے بلی کار چاہوں تھا شاڈ کمرشل بریک کو اپو موٹی ہے اساں جے پہنچے پروگرام میں تاں ساں کچھے ہری کنجل لائے اساں ساں وکیل صاحب پہ گڑا ہے اساں سنگڈوری تسنیم زہرہ پہ آئے منی سنکچری جو ماحول جوڑل ہوئے وہ جو آئے جوڑل انہ کی کنٹینیو رکھندا سی زفر صاحبوں کے یہ بتا ہے جو ٹرانس جنڈر سے بارے میں بلائے ہوا جنکہ تمام گوڑوں سارا آئے ہو پہ بہوا کچھ مان انہیں انہیں جی ہمایت کئیا کچھ مان انہیں مخالفت کئیا سو تہاں وکیل جی رائے پہنجی دو ایک تو ذاتی رائے دین دو بہو کانونی رائے پہنجی دو چھا آئے ہو سا جو کچھ صحیح اصل میں ٹرانس جنڈر جو کو آنے بل لائے ہوا انہ میں یہ کو آنے کنٹرو ورشیل بل لائے چھو گا فیڈرل شریعت کوٹ میں آنے چیلنجھ تھی ہوا صحیح 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 انہ کی چیلنج کی ہوئی ہوا آئے ٹرانس جنڈر لائے آئے بل کے زائزہ ہول ڈس ہوں تو انہیں بل میں کچھ لے کناز آئے ان بل نو ڈاوٹ اگڑو ٹرانس جنڈر کنویٹی لائے تمام اگڑو فائدہ مد بل لائے پر انہ میں کچھ لے کناز آئے جن تے مانوں کے اعتراض آئے صحیح فاہ سپوز اگر انہیں یہ تاں تھارولی سٹاڈی کر دو ٹرانس جنڈر بل جی تو انہ میں اکڑو بڑ لکھے لائے سیلف طریقے دا اگر تاں فیلد آکیوں تاں اگر تاں میڈی کا فیلنگس آئے تاں ونی کرے پانچھوں نادرہ میں پانچھوں ریکارڈ چینج کر آئے سکتاں پر جگرے تے انہیں شے کے ایڈ کئے ونیا سبجیکٹ ٹو دے میڈیکل ایگزامینیشن تاں شاید انہیں بلتے تو اعتراض مانوں کے نتے ہیں مانوں جی تاں کری بل آئے ہو تو سوشل میڈیا ہے دیکھ رہی مچوٹان بھی آجیو کی سمجھ رہی سیچویشن تمامی سمچھ ہے کن چے ہو تو معاول خرابتین تو کن چے ہو تو چنگوں سین ہوا ای اصابی اونہ ٹائم مان جی عنہ نو بل آئے ہو میں سوشل میڈیا دائی رہیاں اگر کو معنوں دیسی ہے دو پیو اصابی مان اوڈی سی کر رہی رہا تھے بلہ کی پڑھی ہو سی پر اچھا بلہ کی توڑی ہو میں بلہ کی دہار نے پڑھی ہو تو اونہ میں انہیں شہر انتے اعتراض ہوئے ہیں انہیں شہر انتے ہیں بلہ کی چیلنج کی ہوئی ہوئے ہیں اوورال تانسو ٹرانس جنڈر بکڑی کمیونٹی یا ہوئے بسان اگر انسان ہیں صحیح جیکنے ان کے کو زمین ہے اپا جی انہیر اٹنسیو کو قانونہ اگر ان کے ملان تو خفیت ہے ان میں کو اعتراض ہے جو وہ عمل کونے کو اگر ان میں ان کے پانچہ رائٹس جیکن 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 اگر میں نپیاں ملا ہو جن تو ان میں کوئی ایشو کونے کو اگر اوئے کاؤنٹ چھن تھا پیا پانچے پارٹ تھے اگر میں ان کے کاؤنٹنگ سسٹم میں تھی رہو دو مانا جگنے کہیں فیملی میں آئے ڈرانس جنڈر کو اگر رائٹس بٹھی سکے تو ملکت سب کچھ ملکت سکے بلکل بلکل ان میں کلیر کانون میں لکھے لائے نیر اٹنس جو اگر آئے کانون آدم نگے مان جی اگر ایسا تا بھائرن میں تھے تھی بینڈر میں تھے تھی جی 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 مورسی پراپٹی آسان جی مانا جی 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 اگر موسیٰین حומی انہوں نے کچھ تھوڑوں گھنو چھنجیں چھنکہ پہ تو سبجیکٹو میڈیکل کنڈیشنس ہو جی ڈاکٹر جو ٹیم وے بورڈ وے یہ تیہ کرے تو بابا ٹھیکا ہی اگر یہ شے فیل کرے تو نیچرلی آئے چو جو ہر بیلہ جو ایک دواری اللیگلی یوز بچی دوارا صحیح 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 مانپانہ کے ارو برو بھی جانائے کرے کہ فائدہ وٹھی سکنگا جی بالکل انہوں نے یوز کے ختم کرنا لائے انہوں نے بلہ کے تھوڑوں امینڈ چھڑکا پہ باکی دانے سب جو ڈائی سامیٹر فیٹل کورٹ میں نے دیکھڑوں آسانتہ کلائے سے کوئی جنرلی اسپیکٹر پانہ جو جگار ہوتا ہے نا پانہ جے کو تاہاں چھو تھا ڈاکٹر نہیں مارفت بھی تھے پانہ کوئٹے میڈیکل جے کی سیٹیفیکٹر جالی ملی بھی دائیں ان کو مسالوں بڑھو ہے کو نا مہانا کترو بھی بھلو سکتو جے کانون سکتو جے پہ پانہ کانون میں آسان وڈا تاہی پار مانو پیچی بیندو آئے نکری بیندو آئے آسان وڈا سوڑا توں خوڑا ساہی ہوا ہے تاہی آل بلکل صحیحہ لیکن آسان چاہیوں دا دیکھڑو بلکل کانسپٹ آئے گنے پر تھوڑو گانو فارمل تا ہو جے صحیح صحیحہ باکی آگ دیالی اوپے جے جالی دیگری اٹھا رہا ہیں دا گے فائی دیتا ہے تب وہ کلیٹو آلگ میں تاہا آہو نا کے پر پاری مانو صحیحہ سامتے بلی آلتا آہا ساہت چونک تھا سختو کانون ہو جنگو جے پر اسامتے کانون ایترو سکتا ہے ایترو سکتا ہے تاہاں کے بدایاں کوویڈ جے نائنٹین جو جے کو زمانوں ہاں نے تھوڑی آگو تھوڑی دیر بانا اینکھنی چو مازی کریب جی گالا ہے تیتے مانون پہنچا سائٹیفیکیٹ کوڑا تھا رہا چھتا ہے تو ویکسینیشن تھے لائے کوڑا سارا مانون سائٹیفیکیٹ تھا رہا ہیں سائٹیفیکیٹوں کے اٹھے ہی ملیا باکی دا کمپیوٹر آئیز ریجسٹر بتی گیا بانا ہے بانی بانا نائنسافی ہے بانی روک جی گالایا بانا ہے انہیں شایت آنے سو انہ کے فائد ہوتے ہیں نقصان اسلام علیکم جی صاحب پہ کر پہ کر پہ کریا سائیں رمضان صاحب چاہ چاہاں جائیں تو پروگرعملی سو پیا حا سائیں بھدی مہربانی لکھت ہو رہا تھا آجا قرب بتا جا بھلوگو پڑ کیا لیکن پڑ کیا رہا ہے بھلو 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 نا تائیں ہاں تاغ جو بلے وہ پر голос وہاں واں واں اس طرف освانے مجھبہ ان نہیں تاغذر پانج سریلوانی شہر و شاعری بلایا سی رکش رکش رکھوں گا ان کے سامB LE carrou تو وہ گز برابانے در چا undertaking iße مر باferانے ضبائم سوال کو چھوڑ چھوڑ جائی thin اب سام wir صور مو��你 اس رقش رکش رک��고 عن ذہر پانجانسلب ہمیں کہ لئے شیئر کے باسم nich بمفاردر میں واقعی دیکھائے طسلیم جی مجھے یہ بتائیں کہ ۚTales کا کام کیا ہے یہ میرا بچوں کے لئے انسٹیوٹ ہے بچوں کے لئے بلکہ ایڈلٹس کے لئے بھی اس میں ہم لوگ تیرپیز دیتے ہیں اور انکلوسیو سکولنگ سسٹم ہے جس میں ہم لوگ ری میڈیل تھیرپی دیتے ہیں سپیڈ تھیرپی ہوتی ہے اکوپیشنل تھیرپی ہوتی ہے ایسے بچے جو ڈاؤن سینڈروم ہیں آٹسٹک ہیں ایس پی ڈی کا شکار ہیں ان کو لرننگ چیلنجز ہیں مین سٹریم سکولز میں ان کو بہیور ایشوز آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی نفسیاتی مسائل ان کے لیے ہم یہ سارا جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں میرے اس انسٹیٹیوٹ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے اویرنس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی آئی کیو ان کے مطلب آئی کیو ٹیلز کا اس نے رکھا کہ آئی کیو لیول کے مطابق ہم جا کے ان کو کنسرن کرتے ہیں پیرنٹس کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں اور سی ایس آر ایوینیو یہ کیا سی ایس آر ایوینیو میں نے اس طرح شروع کیا کہ سب سے پہلے جیسے آئی کیو ٹیلز کا وہ تھا تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ بہت ساری کمپنیز اپنا جو سی ایس آر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ایچ آر ڈپ سپورٹ کرتے ہیں لیکن کئی جگہوں پہ ایسا تھا کہ ان لوگوں کو بھی ہماری کوپریٹ سیکٹر میں معذرت کے ساتھ کھوں گی ان کو اویرنس دینا پڑتی ہے کہ آپ لوگ جہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں کم از کم فال آب کریں کہ آپ لوگ ایسے اداروں کو یا ایسی جگہوں پہ اپنا پیسہ دے رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو واقعی ہی وہ ان لوگوں کے کام آ رہا ہے جو ڈیزرف کرتے ہیں تو اس کے دیکھتے ہوئے پھر میں نے سب سے پہلے یہ یوٹیوب چین کیا اس کے بعد پھر میں اب کمپنیز کے ساتھ بھی اور کراچی سے لے کر پشاور تک ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ سیٹیز پہ یہ لوگ کے ساتھ مل کے سیشنز کنڈکٹ کرتی ہوں ورکشاپس ہوتے ہیں ہم ٹریننگز دیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کمپنیز کی سپورٹ سے سپونسر کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ایکسپینس بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں تک میکسیمم ہمارا پیغام پہنچ جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو خرچ کر صحیح 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 اچھا کتنے بچے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ میری کرونا سے پہلے تقریبا فور ہنڈرڈ تک تھے لیکن پھر اس کے بعد بہت بڑی تعداد ہے جی الحمدللہ الحمدللہ ایک ہی جگہ پہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے ہمارا برانچز ہیں نہیں ابھی کراچی میں ایک ہی برانچ ہے کرونا سے پہلے ہماری ٹو برانچز تھی لیکن ہم نے پھر ایک برانچ میں کنورٹ کیا اس کے تری فلوز ہیں تین منزلہ ہمارت ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ ہم نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے یعنی کہ ون او ون سیشن بھی ہے گروپ سیڈی بھی ہے تاکہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ سوشلائز کیا جائے ان کو مطلب انڈویزول اپنا ایک کانفیڈنس دیا جائے تاکہ ہمارے آپ کے بعد بھی وہ اپنے زندگی جاری رکھ سکے ساہی سے کالر موجود ہیں جی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ساہی علیکم سلام ساہی چاہ اللہ پہ خوش ہو جاگرہ صاحب تو بھی سیعت ہو جی ساہی بھیک اچھیک تھا کیر پا گلا ہے مجھا بٹھا سر مامن انور بلو جھانگان کا گلا ہے آپ جو واہ 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 پروگرام نے سو پہا چھا چند ہو جی سکت بلکل بلکل پروگرام سوڈا ماشاءاللہ تعالیٰ پروگرام تمام زبردہ سوڈوا ماشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ماشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ماشاءاللہ تعالیٰ میں آجا جگہ پروگرام انہوں نے مہمانا ستھائیدان مہمانا جے دروہ سا کے جگہ ملندیانا نصیت ہوا سا کے داری ملندیا واہ 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 اجیو بنا کیڑی گا لونی جو تھا جو کوئی سو پان خرچو کرے بیلنس سو ساڑے کال کئیا سر بلکل نور کیا تانی گا سیا اصل میں آپ کے سامب کچھ دوسری تک پہ جہمے پان جو پترا اینجان جے حکوب کا بارہ میں آجا کا ملکت ہو جی صحیح 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 مدائی دو راڑی مہرمان لکھہ تو رہا تھا پرگام میں شاملتے ہو صحیح 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 و مانا پترا جی مانا ویرا ستھائی مویرہ اسے داری جو تھو رو ماملو جی کو اندہا پانا نیبرن دون آئے ہاں ملتا بلکل سر این ایسا جاں ملتا ہے بلکل رائٹسہ گان پر این میں تھوڑا ہشو ہوا تو پٹر کے جایدات میں ہاف اسو ملتا دوا اچھا این نیانی کے جا کو اسو ملتا دوا وہ پٹر جے ہسسے میں اونے کا ملتا دوا اچھا جا کو این ایسا جا کو انیانی کے جا کو اسو ملتا دوا ہوا جاتے وہاں شاہدی کردی جایری ڈا کیا بٹن ہوں ان کے میلے مطلب آج almost بنادار ہے کمپناسujeے یہ کیztہی ہیٹن کے سائر وہ یہ ہے وہ جب کسے یہ جافت ہے LIKE فشال وہ اچھے کشو تو اچھا اگر کوئی پٹھے اگر اسو ویہ پرسن آدھا دی ہو اسو دہ پرسن ہوں گے پانوٹی ہیں تھے تو اکثر پانوٹھے بیراری میں جگہ نے مٹس گزارے تو انہیں تا انہیں مائیہ کے پہ گھران کڈی تھا چلے نیرہ انہیں ملکے دے قبضوں کر رہے تھے تب انہیں ایڈی عورت کے چھاکرانوں کو چکا تھے ایشی آتا ہے اسا بچارہ چلو گوٹھل میں مہائی چپ چپا ہے تو میں نے کہیں خبرہ بنا پاندیا مٹس مریو آنے باپا پانجی مائٹرن دے مانا پانجی کوچھ اکو گھر ہوئے سونا مہاں بنا کی تڑے کرنے ہیں انڈیرہ انڈیرہ پانا کبز ہو کنے مٹھا ہوں انہیں کی کوئی پر مانا گھنسو نملی سازن تو آوچہ رہے ہیں کہیں جی بے ڈیتھ تھی تھی انہیں انہیں کہا پو انہیں جی کے لیگل ہے اگر پٹھر جو اولاد آئے تو انہیں جی کا ڈیزیز جی کا وائف آئے انہیں جو اولاد ٹھکا نا انہیں کہوں سوات اگر پرپٹیا ایموبل پرپٹیا جہ گھرہ پلوٹا زمینہ وہ آئے تو انہیں کہوں سوات ٹرانسور یہ نہ تھی تھی چگی نہیں وہ سیل تھی چگی تھی پرپٹی اچھا وہ رائٹ پر جگہیں کاغذ انہیں جا اوریجنل پیہ ہو جانے کہیں پیٹی میں تو وہ باہر ہے انہیں کھنی ہو جانے تو پہتا گال سدھی پترے پٹ پہیا خفائر جانی نا کارگز انہیں تم ملکہ تھی مالک ملکی بھی ہو تھی اچھا کارگز بدفر کھنی میں بھاج نے کارگز و انبیداس کارگز چیک کرنے مکتار کار زبانی بھی کار ممار کرتا ہے اعتبار جوگی کہا پر جو نے انہیں کہتا ہوں کارمیٹر میں کھنی جو لیگل کا مازات پر مائی یہ نا لے تھی داکومنٹس مرسا داکومنٹس مائی جاری نا کیا اچھا پار جے نا اولاد جے کا لیگل ہے انہیں جگہ زالہ جگہ وائی فا ڈیزیز ہی انہیں نلتا بینک آکون واسا ہی ہے کیسز ڈیلی بیسز تے دیس ہوتا نا انہیں میں بینک آکون میں پیسہ پہن ہمراہ ڈیتھ تھی وئی ٹھیکہ دیں ہنو پیسہ کی بہر نکرن تا کچھ بھی کیوں انہیں جا وائی فالی ونے بی آلیا ونے وہ پیسہ رٹر نتی دا پر سے بینک آکون جی مل کھل رہے بہت بہت مانو لکھ رہے بھائنے نیکسٹ آف کن جی دا ہے بھال دا کیوں پر پیس یا بھاجو یا بھالجو یا ایک چینجو پہ تو وہ ہی بٹھی سکنڈا نا بھوتا ہے سکسے جن تا کہ سکسے ان سرٹیفیکیٹ کا پند ہو پیسہ ویڈرہ کرانے دا آچھا نیکسٹ آف کن ہن دا یعنی مریعہ تو پانے لکھ رہا ہے بھوا ہے تا بھال مکھا پو ہی بمانوں مجھے کاؤنٹ سا چھیڑ شاڑ کر سکنڈا او بھی زال ہے جو اسو ہون دو یا زال ہے خدا کو تکری سکی دی بلکل ایٹی ایم انہیں جے نا لیتے ہون دو چیک بک انہیں نا لیتے ہون دو تاں رہا تو چیک بک محل کی سائن ویڈیڈیڈی کرندا ہوتا ہے اگر واپس کرندا ہے یہ میٹرے جگردہ کورٹ وارا بینک وارا انفارم کرندا ہو تاں ڈیزیز جی ڈیت تھی ویڈا تاں پوتا کے چندہ سانگے سکسین سرٹیفیکیٹ کا پہ سکسین سرٹیفیکیٹی ایری کا وڈی ہاسو جنہوں دیا وہ ایٹ ونس تاں جی اگر سجا لیگل ہے موجوداں وہ اگری ہیں تو ایٹ ونس تاں جو آرڈ تھی دو آا انہوں نے کہا پوہ پیسہ وڈ رہا تھی نا سیم از ایکیس تاں جی جگہ ایموابل پراپرٹی ہے اس ڈیزیز کےوں دیا انہوں میں جگہ پراپٹی دیا ڈیزیز جینا لیتی ہوں دیا انہوں گا وہ ٹرانسور کرانے کے رائٹ ٹوڈے وائیف کے ہوں دوا تب وہ اساں کیے دا پراپٹی کے وہ اہلی ویڈی کرنے سا گاؤں بھالو سانگی کل کلام دا بدھوں گے چریہ میں اس تا بادر رائی کے چون تھا گزارش کے ہوں دا سانگی ماہو لگے تو مچائے ہو بہت اداس بہت بے قرار گزرے گی اب کے سال پونم میں جب تو آئے گی مل میں ہم نے سوچ رکھا ہے ہم نے سوچ رکھا ہے راتیوں گزاریں گے راتیوں گزاریں گے دھڑکن رشا دیں گے شوخ تیری قدموں میں دھڑکنیں پیچھا دیں گے شوخ تیرے قدموں میں ہم نگاہوں سے تیری ہم نگاہوں سے تیری آرٹی اتاریں گے اب کس حال پونم میں جب تو آئے گی ملنے دو کے آج کا دل ہے پھر بھی راہ پہ دل ہے زہر کی ندی ہے تو پھر بھی قیمت ہی ہے تو جن کے حوصلے کم ہیں تیرا ساتھ کیا دیں گے زندگی ادھر آجا زندگی ادھر آجا ہم تجھے گزاریں گے دھڑکنیں پیچھا دیں گے شوخ تیرے قدموں میں ہم نگاہوں سے تیری آرٹی اتاریں گے اب کس حال پونم میں جب تو آئے گی ہی ملنے موسیقی کی ضرورت ہے انگلیوں سے جو ٹپ کے اس لہو کی حاجت ہے آپ ظلف جہانہ کے ہم سواری صاحبت آپ ظلف جہانہ کے ہم سواری صاحبت زندگی کے ظلفوں کو آپ کیا سماریں گے دھڑکنیں پیچھا دیں گے شوخ تیرے قدموں پہ ہم نگاہوں سے تیری آرٹی اتاریں گے اب کس حال پونم میں جب تو آئے گی ملنے موسیقی بے قرار لمحے ہیں بے تکان سدیاں ہیں کوئی ساتھ میں اپنے آئے یا نہیں آئے کوئی ساتھ میں اپنے آئے یا نہیں آئے جو ملے گا رستے میں جو ملے گا رستے میں ہم اسے پکاریں گے دھڑکنیں پیچھا دیں گے شوخ تیرے قدموں پہ ہم نگاہوں سے تیری آرٹی اتاریں گے اب کس حال پونم میں جب تو آئے گی ملنے موسیقی موسیقی بے قدموں پاگ موسیقی 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 سلام 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 ایک پیرو اوری تاہم کی بلیکار چون تھا ہے بلیکار چون سنگر وگڑوڑ ورہین لمحے تاہم کی بہتہن تاہم تاہم تے اکڑی سٹھے آواز جی مالکا بیپوچی چکی آئے جگہ ٹریفک میں کے انتحال تو لئی کشش کہی سی انہوں کے جلدی جلدی قرآن جی پر کراچی جی ٹریفک جیتا ہے صفیح قبر آئے جی کراچی مران تھا ہوئے نگال کھن باقو بی با خوبی واقف آئیں مانو جتے پہ پوچھڑوں دو آئے ہوتے نپوچی سکن رائے ٹائم تے انہیں جے کہ رسان اے کر پوچھی بھی نہیں ہوتا اسا ٹائم وہ ذہنہ میں رکھن دائیں ہوتا با کلاک ہوئی ہوتا سبرا جے کو نو مانو دو آئے انہیں پوچھڑوں میں تھوڑی دیر انہیں جے کر لوگن دی آئے تو اسم نے دو آئے تھا ادھ کلاک میں آئے ہوتا پوچھی اس پر آئے تھے کلاک لگی ہوتا سو امیمہ شہزاد اس نے گھڑیا ہے انہیں کے بھڑی کار چاہوں تھا آئے پوچھی چکے انہیں کام راڑا سٹھا کلاک لگا تھا کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں آپ جو میں نے کہا ٹریفک میں بھسی ہوئی تھی یہی مسئلہ تھا یا کوئی ہو ماشاء اللہ چلیں آگئی دے رہا ہے درست آیا سو وکیل صاحب کچھڑی جو سلسل ہو جانا کنٹینیو رکھوں تھا تہاں سے کڑن کے سن کے پناہ ہینڈل کرن دائے ہو چھاب اللہ بھائی ان دو آہتا ہاں کیسے سے یہاں والے ساں گھنے بھانگے موٹ کرمیل کیسے گھنے ہیں فیمیلی کیسے کرائیم ودی کا ہے نا کرائیم ودی کا ہاں نے تو بھر ہی ودی کا ہی تھی ہوا ہے ملکہ تلگیت ہوتا ہے جہاں بکھا بدعالی بیروزگاری مانگ آئی ہے تو مانو چھاک کرے کندوی کرائیم نا بنی مانو مہنگ آئیاں گربتا فلٹ تو انجاں بھے ودی کا ہے مانو گے بے آل کرے چھلے ہوا مانو نا کوئی آپشن آئے کون ظاہریہ پانچے سروائیوال لائے کچھ دو مانو کندہ ہو پو جنے مانو گے جے سروائیوال لائے کچھ نہ ہوتا تو پو انہ کے چوری یا کوئی پوزیٹیف کم میں فرق نظر نہیں دوا ساہی ساہی پو مانو نا شے منوال ہوتا کچھ بریت آجا ہے بیچول کرمیل سن انہوں کے داکیت رو بھی صدرہ نے کوشش کی ہو جیل میں مکلے ہو ہرشی جن دی پو بھی ہوئے چوریے تر جکوہا مائلڈ گھنہ رہنے دو مانو نا سایڈ کے چھلے نظر آگنون جی گریا آدت بڑھ جی ہے نا کیتا ہے بیچول کرمیل چوہ دو جکوہا دو کراہ مارے بینکس منتے انہ تے اندوہاں انہ کرے مانو بریانے جکو ریسنلی ایڈیشنل آئی جی سپی ساپ گھوٹ کے آؤں انہ تے گھنوں ایکشن کیو آدھے کراہ چی مانو میں تقریب آندا ساڈا آدھو ہاں آہاں ترگیر سر ویڈیشی رہو تا کراہ چی منشاہت جی واپے میں نمبر ون تے چی ہو آئے بالکل مانا پاکستان میں جی شہر آئے نمبر ون شہر آئے جی میں منشاہت گھنی واپ رہی ہو نید جی کا ڈاڈی دوکھا جی گال آئے انہ کی تب منشاہتو سمجھنا ہی نینے نہیں تاہاں مانو تاہاں مانو تاہاں جو ایڈی کا سوپاری وگرہ تھی یا ایڈی کو سبسٹنس تیو پر انہ کھاں ودی کا بھی منشاہت پانو باپ رہی بنیدی خاص طور پر آنے تاہاں لکھا جو علمی ہوئی ہو آئے تاہاں ماتھے کالجز ہیں یونیسٹیز میں جی شاگرد ہیں گلن جڑا محصوم جی باہر جی کیوں دائیں باہرانوں جی کو ذہن آئے اوے کہنے کہیں مانو جی چمانتے لگی کرے ان پاسے گھنوں ونیم رہائیں بلکہ کینکی کو محبت جو چکر آئے کینکی کو پیار نہ ملی سکت گئے پڑھائیے میں دل چسپیڈ آئیں انہیں کا من میں لگی ہوئے ہیں یا ایج انسپائرشن واری ایج ہونڈیا ہوتا ہونے کہ نیگیٹیو انسپائر کرنے ہو پوزیٹیو انسپائر کرنے ہو انہ میں ممہوں سو ٹو کرتا رہا تھا ایج انسپائر کرنے ہو پیارنٹس اکڑی اسکول انتظامیاں اگر یہ مانو ایکٹیو چین جو اساموٹ اسکول کھولیاں وڈے پیمانے تھی تعلیمہ گھٹی ہویاں اسکولے لائے کھولیاں پرائیوٹ اسکول سے سو سرکاری اسکول دیانی کونے کو پرائیوٹ اسکول تا آئے ایکڑی گلی میں چار اسکول کھولیاں انہیں مطلب یہ تعلیمہ تعلیمہ وڈھان کا پہ پر تعلیمہ واپس گھٹی دیویں صحیح پیرنٹس شاید بیزی تھی ہیں پانچے کامن میں آئے جو کواسو لیچ کی کٹس سکڑو وڈو مشہور سانوہا پیرنٹس پانچے کامن میں بیزی ہیں اسکول انتظامیاں اگر توجہ نہیں تھی جی کھولیاں مانا باہر کے پراپر جی کھول شروعات کھول ٹھین تو ملے مانو انہیں انہیں انوال تھا انہیں جو بیسک ریزن ہی ہویا سائی 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 میڈم آپ کیا کہیں گی پیرنٹس آج کل اپنے بچوں پر توجہ کم دے رہے ہیں بتنا بیزی ماہول بن گیا ہے نہیں ایکچلی جو ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا کہ جیسے میں نے ایک بہت اچھی اور اپنی دکان بڑی اچھی سجائی ہے تو ظاہر ہے آپ کوشش کریں گے کہ یہ اپشنز دے رہے ہیں اتنی آفرز ہیں بلائنڈ ٹرسٹ کرنے پر مجبور ہو گئے کیونکہ برینڈڈ بہت زیادہ آگئے اگر میں کہتا ہوں جیسے میرا ادارہ ہے اور اس میں ہم لوگ ایسی انکلوسیو سیٹ اپ بھی ہمارے میں جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم لوگ ایسے بچوں کو لیتے ہیں جو کبھی سکول گئے ہی نہیں جو غربت میں جیسے گارڈن کے پاس کتنے ایریاز ایسے ہیں جہاں سے ہم ایسے بچ لیتے ہیں آپ یقین کریں پندرہ سے سولہ سال کے بھی کئی لڑکے لڑکیاں ایسے جو کبھی سکول نہیں دے تو ہم لوگ ان کو اپنے سیکنڈ ہاف میں ڈہائی سے ساڑھے پانچ والے آفر دیتے ہیں ان کو ہم خود سلے بس دیتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جو لوگ بڑے بڑے سکول کھول کے بیٹھے ہیں جو اب کہتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی دے رہے ہیں انگلیش میں اردو میں تو پیرنٹس تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں دوسرا یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ صرف آپ پی ٹی ایم کے علاوہ پیرنٹس کو انٹرین نہیں کرتے ہو آپ ان کو بتاتے نہیں ہو وقتاً وقتاً ویسے ابھی جیسے فیس بک پیجز اور انسٹرگرام وغیرہ پہ بھی کافی کچھ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی پیرنٹس کو جو ہے وہ معلومات زیادہ نہیں ہوتی کچھ جو ابھی مہنگائی کی بھی بات کی کہ جیسے مطلب جو عادی مجرم ہے وہ نہیں صدر سکتے وہ نہیں ہو سکتے کیونکہ مہنگائی کے دور میں اپنا سروائیو کرنا اس میں یہ ہوا ہے کہ ماں بھی اپنے شوہر مطلب بچوں کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک گھر کا اچھا کردار ادا کرنے کے لیے کہ میں بھی کچھ کما کے اچھا ان کا فیوچر بنائے اس چکر میں صبح سے شام تک وہ بھی تھکی ہاری آ جاتی ہے تو وہ ایک کافی ساری چیزیں ایسے مل کے جس سے کاروبار زیادہ چمک گیا تو وہ چیزیں جیسے آپ اگر فرض کریں پرانا ماحول تھا نا جو دادیاں تھی نانیاں تھی وہ کہانیاں پریوں کی بچے بھی موبائل میں بڑے بھی موبائل میں ایک دوسرے اس کے ساتھ وہ رابطہ ہی نہیں ہے ماں کی گودھ کو جیسے کہا جاتا نا کہ پہلی تعلیمگاہ جو ہے درسگاہ وہ ماں کی گودھ ہے وہ اب ٹائم نہیں وہ ہو گیا کہ آپ ایون کے بچہ بھی سالگاہ نہیں ہوتا تو موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ اچھے یہ بیزی ہو جائے میں یہ کام کرلوں ادب اکلاک اور احساس میں نہیں آئے گا نا یہ چیزیں بھی ہیں بینا کون ہے پرایا کون ہے کس طرح سے انسانیت کی خدمت چیز ہے وہ گھرس نہیں آئیں گے یہی بات ہے اسی لئے تو شکار زیادہ ہو رہے ہیں نا کہ آپ مدر فیڈ نہیں ہے تو بریسٹ کینسر کا شکار ہو رہی ہے خواہتیر بڑا قوز دونوں کو نقصان ہے بچے کو بھی نقصان ہے خود کو مدر کو بھی نقصان ہے اپنے بچوں کو نہیں ملتا مینٹل ہیلتھ ایشوز آگئے ہیں اتنی ڈپریشن کا آپ سوچ نہیں سکتے چھوٹے چھوٹے بچے ڈپریشن کا شکار ہے کہ وہ بلکل ڈپریسٹ ہے ہماری طرف خودکشی کا ریشو کتنا بڑھ گیا یہ چیزیں اس وقت ساری ہوتی ہیں اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ قدم قدم پہ ہر جگہ ہر گلی میں انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں جتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں اتنا ہم پیچھے ہو رہے ہیں تعلیم تو ہمارے کاروبار بن گیا ہے یہ ہے بلکل بڑی بڑی فیصے ہیں آپ یہ ریکین کریں کہ ایک کوپی اگر آپ لینے کے لیے جائیں تو وہ دو ازار ڈائی ازار سے کم تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سکول انسا میں یہ کہتی کہ یہ کوپی بھی ہمارے سکول سے ہی لے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کوئی ایسا دن نہ آئے کہ کہیں کہ آپ کا بچہ بھائی صحت من نہیں ہی آٹا بھی ہمارے سے یہاں سے لے گئے گئے دیکھیں اس پہ بھی کافے میمز بن چکے ہیں اور جیسے ابھی کل میں ایک وہ دیکھ رہی تھی کہ ایڈمیشن کروانے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی بھی ہماری ہو تو انہوں نے کہا کہ اچھا گاڑی تو ہماری ہے ہم پکنڈ ڈاپ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم قریب رہتے ہیں سکول کے تو انہوں نے کہا اچھا پیٹرول اس جگہ سے ڈلوائیں جہاں سے ہمارا سکول کی وہاں پر تو اس حد تک بھی بزنس چل رہے ہیں تو بندہ شوق بھی ہے لیکن سلوشن اسی کا یہ ہے انڈیویجوال رسپونسورٹی سب سے پہلے ہونا چاہیے ہر ایک اپنا کردار ادا کرے تو میرے خیال میں کافی حد تک ہم اپنے پاکستان کو بچا بھی سکتے ہیں اور نیو جنریشن کے لیے بہت اہم بھی ہے یہ چیز وکیل اسائن پانیو کردار ادا کندہ ہویا کہیں زمانے میں بارس پہنجو کردار ادا کندہ ہو کہ وہ بیڑوں ماملوں تیند ہویا تب وہ تروک تیند ہویا پانا مرادوں بھی کم کرندا ہویا کیسز کھندا ہویا یا وچھندا ہویا آنے ماں سے میاں تو یہ ریشو تھو گھٹس جیو بھی آئے آنے ارکو چو بھی تو ایڈو کلائنٹ اچھے جو بچری رپایاں پانا مرادوں کے وکیل ماندکائی میں بھی کیس وڑندا کچھوں نہیں تبھی ایو کیس موکھے وڑندا ماندکائی میں ایو آہے یہ تاں ملکڑا غلط تھا آج بھی وقیل آئیں جے پبلک لٹگیشنز میں انواہ آئیں آسل میں مسلو ایو آہا تب مانن جے پریارٹیز میں فرق چیوہا سنل نہیں سپریم کورٹ لیول تاہیں جیں کی بھی انصاف میلے تو جب کو بھی مانوں ان پرسن میں وہ نہیں دو ان پرسن مانوں گے تو خبر نہیں ہوں آج بھی آئے کورٹ میں سانتے فرنٹسا نہ ہوں پاپر سوٹس ہی نائن ان میں وقیل ہوتی بھی انہاں ہنہاں مراجو کیس ماں بڑھنا ہوں فری آف کاسٹ ایوین کوٹ کاسٹ ہو دیا ہوا اب وہ ساں وقیل بھی ارکنہ ہوں آج بھی کوئسانیڈو کیس ہی دو آج میں مانوں فیسا فورٹ کس ہائیلائٹ تھی نائن پاپولر کیسز ہون نائن ان میں وقیل ہرو برو بچوں نائن دس آم بڑھنا تھی غریب گروب ہو جے کوتے متاثر آئے باہر چکر لگائے تو اوپایا پایا کاغذ ہے ڈاکومنٹس ملکے تنیا خیموں بیٹھائیں تو ساں ہی علاو کرے ساں ہی کوئو وقیل ملے کتے ہیں ان وقیل ہوئے انسان کو آہے انہاں جی کا عام درتی جو پانا مراد ہو چھوانا تھی یا رمان مفتہ میں بڑھن دوسرے ساں ہی نائن سو اسا تنشہ دے بہتراز تا کیوں لیگل ایڈز کھولی ہوئے ہیں اوپا جا ایک تیار دا جن اوپیلو کھنی ونی جیلن میں دا پو جن جے کہ مانو کم تھیت تو چنگوں کم ہیں وہ خوشی تھی نہیں تاں چاہو تھا تھیت تو داڑی سوٹھی گیا لائی بتا دا یہاں بتایا تاں 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 وقیل ہے جو اکڑو ایمیج جو کو صحیح طرح پورٹرے تھن کپے وہ چھونا ہے وقیل جو ترو کم کرے تو وہ تروہ سوسائیٹی میں کوئی بھی مانو کم نہ تو کرے اچھا اسان نیے ٹوئنٹی فور آرس جاہب آ اسان انہوں میں نوگے پروٹیکٹ کیوں جو کو مانو بالکل کاسٹ پیس نہ تو کرے سکے اوپا ان سرورسز بی آفر کیوں دا اچھا اسان سان نے انہوں نے چلو ٹھیکا ہے تاں شہنتی ملے اسان کادا بیندہ ملی دی پر ہنہ میں نوگے انصاف بلے ہنہ میں نوگے وہ شے ملے جو کائی انلائے ہو تو کلے بھی ہوں پر اسان جی مانو جو پریارٹیز پان خراب تھی ہیں تام اکو مائی کو ڈرڈو سوال آئینہ کو ہٹکے یا پر کنیکٹڈی نس آئی ہیں سوال ہی آئی تو ہترا مانو فلیڈ افریکٹی لائے کم دا کن پیا سو سو ٹرک جڈی سیوارا و جن دا گورمنٹ دیتی میڈمز جڈیو ملائی مائیوں وہ تکم دیو کن پوپتا مانو کو پوچھو کجو نہ ملیو آئی چاچو دا تھا نہیں واپس آئی ساری میڈیسن دوبارہ کراچی کے میڈیکل سٹورز پہ جہاں خاص کر کم قیمت میں ہماری جن مارکٹس میں میڈیسن مل دیں وہ ساری میڈیسن واپس آئی اور سیل ہو رہی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت ایشوز ہوئیں جی امیمہ کو سنتے ہیں جی امیمہ کیا سنائیں گی میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن نا کری ہو میری زندگی کا میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن نا کری ہو میری زندگی کا یہ آنکھیں اسی ران ہو جائے ہیں جو تیرے سوا دے چھے سپنا کسی کا میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن نا کری ہو میری زندگی کا بہت بھلا دیں رب جلو میری زندگی کا میری زندگی کا میری زندگی کا میری زندگی کا موسیقا 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 سلام صلی اللہ علیہ وسلم سلام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فیسا مرضی آیا ہاں بلکہ میں یہاں کہیں کہ کاروبار میں اوکے ہوں تو مانو ریٹ بکرے گو کمیشنر چندھو چھو ایڈو ریٹ چھو تو مانو ہوتا ہاں ہیتے یہ سلسل ہونا ہے ہیتے وہاں مجھے فیسا مجھے محنت آ ہیتے آئے دنیا ملہ ملہ وکی لسائیں وہ ملینس میں وٹھنٹا پیسا آہاں تو ہیران ریٹ چیو اندھو آیا تو مانو کیا تھا کمکن ملہ وکی لسائیں ایڈو ریٹ چھو تو ملہ وکی لسائیں سار فیسا داروں باتار جیمان پھر سا سوگی فرسہ پس اگر پرپٹی کروڑ جہاں فیسا بکک کروڑ تا نتیدن سائی اوالہ فیس اوہ ادیس ہوتی دو یا ٹین پرسنٹ میں ادیس اوہ بھی فیس ہوتیتا اندیس ہوتی ہے ادر سائیڈ بہ ادیس ہوتا ملہ وشکار تیدن انہوں نے بھلوہ پانے میں جھیڑا کرے جان چلائیں تو مزا کیوں تھا جھیڑوں نہ کر جے انہوں نے معاملے کے قانونی وے میں جے کنیوٹھی بن جے قانونی طریقے سال کر جے تو یہ لڑوں سٹھ ہوتی ہیں دو اچھا بچوں کی بات ہو رہی تھی جو بچے آپ کے پاس ہیں تو کیا وہ سیکھ پاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی صلاحیت دیکھ رہی ہیں آپ بالکل بالکل ایکچلی یہ ایسا ہوتا ہے بانسبت اس کے پیرنٹس بلکل ان کو معاشرے کی باتیں سن سن کے تانوں سے کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالی کی کوئی ایسی دکان نہیں ہے جس میں ہم جا کر خریدیں اور لے کر آئیں اپنے لئے لیکن اللہ تعالی سلیکٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کو جن کو میں تو یہ کہوں گی کہ بلیسٹ ہیں یہ بچے ہمیں بخشنے کا ذریعہ ہے اگر ہم ان کی خدمت اور تربیت کرتے ہیں جس طرح ہم نارمل بچے اللہ تعالی سے چھین کے یا خرید کے نہیں لا سکتے تو یہ بچے بھی ان پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں نے اپنا ادارہ جو ہے وہ اپنے منیجمنٹ ٹیم کے ساتھ الحمدللہ ہم فری آف کاسٹ ان کو ساری سروسز دیتے ہیں یہ بچے پی ایس ڈی نہیں کر سکتے جی بلکل فری آف کاسٹ بلکل فری آف کاسٹ الحمدللہ ساری تھیرپیز فری آف کاسٹ ہے ان کی اکیڈمک جتنے بھی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے ایون کہ ہم لوگ ان کے لئے جو کیوریکلم سلی بلز جیسے کوپیز وغیرہ ہیں ان کے آئیکو لیول کے مطابق اور کلاسز روز ہوتی ہیں ان کلاسز جی منڈے سے دھزڈے تک جی بلکل ریگولر ہوتی ہیں ان کی فرائیڈے اور سیٹرڈے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ فرائیڈے کو ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں کیونکہ جب تک وہ ٹرینڈ نہیں ہوگے کہ ہمارے پاس جو چار پانچ گھنٹے یا تین گھنٹے یا چھے گھنٹے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر باقی کے انیس بیس گھنٹے اپنے پیرنٹس ان پر توجہ نہیں دیں گے جب تک وہ بھی نہیں کریں گے تب ایک ریزلٹ آئے گا دونوں طرف سے ہوگے تو ہم لوگ فرائیڈے اور سیٹرڈے کم از کم ٹوائیس آ منتھ تو لازمی میں مدرز کو بلا کے کوئی نہ کوئی ان کا ٹریننگ سیشن جیسے ہم نے آغاز گیت پچھلے تقریباً آٹھ مہینوں سے سائن لینگویج پہ ڈیف بچے ہمارے پاس ماشالہ 35 ڈیف بچے ہو گئے الحمدلیلہ ان پہ اس وقت دیکھیں ریزلٹ آتا ہے جب ہم سب مل کے کام کر رہے ہوں گے میں ایز ایڈمنٹ مینیجمنٹ پہ جب تک میں اپنے سٹاف پہ نہیں توجہ دوں گی سٹاف آگے پوری توجہ سے ان بچوں پہ نہیں کر گیا بچوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس نہیں لگیں گے سبلنگز نہیں ان کی بہن بائی نہیں لگیں گے تو آئے گا اور ریزلٹ ڈیفنیٹلی آتا ہے ہمارے کئی بچے جو بہت ہائپر تھے لیکن آپ کی میری طرح اب محفل میں ایونٹس میں مطلب ان کو ماں اپنے ساتھ لے جانے لگی ہیں کیونکہ ان کی سٹنگ ٹولرنس بیٹھنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے ان کی کھانے پینے کی صلاحیت آگئی ہے ان کو اٹھنے بیٹھنا آگیا اپنے ہائیجین کا خیال کرنے کا آگیا ہے ان کو مطلب روزے مرہ خود کھانا آگیا ہے اس طرح کی چیزیں کرتے کرتے کم از کم جیسے میرا خود اس دن عید کا دن تھا میرا دس سال کا بیٹا ہے محمد احمد جو کہ ڈاؤن سینڈروم ہیں وہ میرے لئے عید کا دن تھا جب انہوں نے فرس ٹائم کیپیٹل اے بی سی کا ہورڈنگ لکھا گلیکسی شارہ فیصل پہ آپ کو پتا ہے بہت بڑی ہورڈنگ میں تو وہ ہم سیگنل پہ رکے اور ہم بیٹھے ہیں دونوں ماں بیٹا انسٹیٹیوٹ سے واپس آ رہی ہوں تو اچانک ان کی نظر پڑی ہو لیکن میں ایس یوزیل ٹریفک پہ توجہ ہوتی لیکن میں نے دیکھا وہ کچھ بول رہے ہیں تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ پڑھنے کچھ تو وہ ایک دم مجھے کہ جی اے تو وہ پورے کیپٹل اے بی سی کو ریکنائز کر رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی خوشی کا میرے علمہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ ریکنائز بھی کر رہے ہیں چیزوں کو سیکھ رہا ہے بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں ایون دیکھیں ہم سب کو کسی کو احساس نہیں ہوتا فرسٹ ٹائم جو ہماری نیک ہولڈنگ ہے ہماری پیدائش کے بعد یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان پیرنٹس سے پوچھیں ہم جیسے پیرنٹس سے پوچھیں جن کا بچہ گردن نہیں سنبھال رہا جو بیٹ نہیں پا رہا جو لیٹ نہیں پا رہا جو چل نہیں پا رہا لیکن یہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نعمتوں رحمتوں کو اچھا یہ سٹیپ آپ نے اٹھایا یہ اپنے بچے کی وجہ سے بلکل احساس دل میں پیدا ہوا بلکل ایزا مدر ہی میرے میں احساس سے زیادہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں نے دیکھا میرا پہلا احساس یہی تھا کہ میرے بڑے دو نارمل بچے جب نارمل سکولز میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رسک بھی مجھے دیا میں اس کو بھی اچھے سکول میں ڈالوں گی اس کی بہت اچھی شہرت تھی کراچی کا بہت اچھا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اور آنا جانا وین فل ہم نے خرچکے لیکن جب تین سال بعد بھی میں بچے کو اس کو بہت ٹرینڈ کر چکی تھی میں سیکھتی تھی اس کی خاطر ایک ماں ہونے کے ناتے جو میرا جذبہ تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آگے کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ایون کی ایک مجھے جب پتا چلا کہ جب میں سکول میں داخل ہوتی ہوں کچھ معلومات لینے کی رہتی ہوں تو پورا ان کے پین ووچمنٹ سے لے کر پرنسپل تک پتا چل جاتا ہے کہ محمد احمد کی مدر آ رہی ہے مدرہ خوشیار ہو گئے ہیں آپ سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ یہ وہ ماں ہے جو بہت سوال کرے گی جو پوچھے گی کہ آچھا سیکھ لیا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ہمارے لئے ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز بڑی خوشی کا ہے اب آپ میرے انسٹیٹیوٹ ویزٹ کریں سارے کیمرے لگے ہوئے میری ساری ٹیچرز کے فون نمبر ہیں پیرنٹس کے پاس میرا اپنا ایک نمبر چوبیس گھنٹے ایکٹیو ہوتا ہے رات کو بارہ بجے بھی کوئی مسئلہ کال ہے تو میں ضرور ڈیفینٹلی جواب دیتی کیونکہ میں اس تکلیف سے گزری ہوں اس کے بعد اس تکلیف کو محسوس کرتے ہو جب وہ سکس ایئرز کے ہوئے اور ان کی سپیچ اور کچھ بھی ان پر ریزلٹ نہیں آ رہا تھا پھر میں نے خود یہ چلیں آپ کے ساتھ نیکتم دعائیں ہماری بلکل 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 محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تاہاں جی وری مہربانی ہے تاہاں جی وری مہربان جن یقوہ ساں جو پرگرام بھی چھوپ ہے سو تاہاں سب نہیں کھے کہ پھر وری جمعہ مبارک جی لطیب جی مٹھی بولی ستائیں کر دو جی روئی دنوں تاہاں مرکی دنائی پھٹن تے ایے لون برکی دنائی سڈے وارٹ ویدن کھے پیاریاں ای در تے مومن تھوں کہوں پر نصر کی دنائی سجی زندگی میں کرے قربداری ادھورو دلاسو بکر کی دنائی موسیقی 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 مرننگ شو سلام سندھ جا تمام اپیزوڈز رسو ہانے ایچ ڈی کوالیٹی میں بزیٹ کرے ہو اسانجو یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ڈی